اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلیش کیز میں آپ سب کو خوش آمدید تو سیکنڈ ڈیئر کی کے پی کے کی اور فیڈل بورڈ کی جو انگلیش کی بک ہے جو نیا سلیبس ہے اس کو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کا جو کورس کانٹینٹ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ کتنے ہمارے پاس لیسنز ہیں اور پھر اس کے بعد ہم پہلا لیسن جو ہے اس کو آج انشاءاللہ شروع کریں گے تو پہلا ہمارا جو لیسن ہے that is سیرت تیبہ and the muslim youth پھر اس کے بعد جناز ویان آف پاکستان چپٹر نمبر 2 ہے چپٹر نمبر 3 is سولیٹری ریپر یہ ایک پویم ہے اس کے بعد ٹرک آرٹ چپٹر نمبر 4 ہے چپٹر نمبر 5 the last leaf چپٹر نمبر 6 if ایک پویم ہے روڈ یارٹ کی پلنگ کی لکھی بہت ہی پیاری پویم چپٹر نمبر 7 hubble اس کے بعد چپٹر نمبر 8 lessons from battle of ohud لیسن نمبر 9 آپ کا the toys again ایک پویم ہے لیسن نمبر 10 gender inequality and its implications اور اس کے بعد چپٹر نمبر 11 آپ کا جہانگیر خان the conqueror چپٹر نمبر 12 all the words all the words are stage کہ دنیا جو ہے یہ کیا ہے کھیل تماشا ہے پویم ہے اس کو پڑھیں گے پھر technical education پھر اس کے بعد lincoln gorge once upon a time پویم ہے اس کے بعد چپٹر نمبر 16 آپ کا tourist attraction in پاکستان چپٹر نمبر 17 desire is baby اور چپٹر نمبر 18 lines from the deserted village اور اس کے بعد جو آپ کا چپٹر نمبر 19 last آپ کا چپٹر ہے lord of the flies ویلیم گولڈنگ کا لکھا ہوا ایک novel ہے اس کا ایک جو short variant ہے وہ ہم پڑھیں گے تو 19 آپ کے total chapters ہیں تو بغیر کوئی تاخیر کیے چپٹر نمبر 1 جو ہے اس کو ہم آج شروع کرنے لگے ہیں اس کا title ہے صیرت طیبہ and the muslim youth یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور جو مسلمان نوجوان ہیں نوجوانان مسلم ہیں ان کے حوالے سے یہ سبق ہے بہت ہی پیارا سبق ہے تو اس کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی reading کریں گے آج کے اس lesson کے اندر اور جو next ہمارا lesson ہوگا اس میں ہم اس کی exercise اور اس کی grammar کریں گے تو جو بچے پہلے سے انگلیش کیز پر پڑھتے رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ first year ہم نے کس طریقے سے پڑھی تھی تو انشاءاللہ second year کا سلے بس بھی ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ ہم cover کریں گے تو جو بچے نئے آ رہے ہیں تو وہ ان سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ آپ کا انگلیش کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے جب آپ انگلیش کیز پر آ گئے ہیں تو آپ کا ختم ہو جائے گا آپ کو انگلیش میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی چلیں تو سبق کو شروع کرتے ہیں یہ ایک آیت ہے سورہ اللہ حضاب سے اور آیت نمبر 21 ہے جس میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک یعنی مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کس کے لیے for the one اس انسان کے لیے who has hope in اللہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور قیامت اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور جو اللہ کو تنہائی میں بے تہاشا یاد کرتا ہے in this quranic verse قرآن کی اس آیت کے اندر اللہ almighty اللہ قادر مطلق has declared اللہ تعالی نے جو ہے وہ اعلان فرما دیا that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم to be the loftiest example to follow یعنی اللہ تعالی نے یہ واضح کر دیا کہ جو follow کرنے کے لائق یعنی پیروی کے لائق جو بہترین آلہ ترین جو اگزامپل ہے جو آلہ ترین مثال ہے وہ کون ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے since کیونکہ he was as per a حدیث in صحیح البخاری کیونکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق اب وہ حدیث کا حوالہ بھی پیا گیا ہے صحیح البخاری کتاب کتاب المناقب مناقب بولتے ہیں جو تعریفیں ہوتی ہیں یعنی امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح البخاری اس کے اندر جو مناقب کے حوالے سے جو باب ہے مناقب کے حوالے سے جو چپٹر ہے اس کے اندر خاتم النبیجین نام کا ایک چپٹر ہے اور اس کے اندر حدیث نمبر تین ہزار تین سو بیالیس جو ہے اس حدیث کے مطابق امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو ایک خوبصورت عمارت ہو جو بہت خوبصورت ہو لیکن اس میں ایک عمارت کی کمی ہو اور اس عمارت کے بغیر اس عمارت کا حسن جو ہے وہ ادھورہ ہو تو وہ جو عمارت ہے جس نے آکے اس پیغمبری کی جو عمارت ہے پیغمبری کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ جو پیغمبری کا وہ جو محل تھا اس کے اندر وہ جو ایک اینٹ کم تھی وہ اینٹ کون تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی ایسے پیغام کے ساتھ آئے جو عالمگیر ہے اور مکمل ہے covering all the possible aspects of human life جو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے the life and teachings of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم therefore can serve as beacon for those who seek success and perfection in life تو لہٰذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور تعلیمات ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک چراغ کا کام دیتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندگی میں کامیابی اور perfection یعنی کامیابی اور کاملیت جو چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ایک مشعل راہ ہے ایک چراغ کا کام دیتی ہے کہ اسلام جو ہے اس نے نوجوانوں کے ساتھ اور جوانی کی عمر کے ساتھ بہت ہی عالی جو اقدار ہیں values جو traditions ہوتی ہیں یا جو ایک ریبایات ہوتی ہیں تو اسلام نے جوانی کے ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ بہت عالی اقدار کو منسوب کیا ہے تو اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کو بہت اہمیت دیتے تھے جوانوں کو اور اللہ کے نبی نے repose کا مطلب ہوتا ہے اجاگر کرنا تو اللہ کے نبی نے نوجوانوں میں اپنا جو اعتماد تھا اس کو اجاگر کیا یعنی اللہ کے نبی نے نوجوانوں کا جو confidence تھا وہ بہال کیا in preparation for the battle of اہد جو غزوہ اہد تھا اہد کی جو جنگ تھی اس کی تیاری میں for instance مثال کے طور پر اب جو اوپر بات کی ہے اس کی مثال دی جاری ہے مثال کے طور پر غزوہ اہد میں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم in reverence to the passions and emotions of the youth کے جو نوجوان تھے ان کے جذبے کے احترام میں went even against his own opinion کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کے جذبے کے احترام میں اپنی جو ذاتی رائے تھی اس کے بھی اس کے بھی برعکس جو ہے وہ اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا and decided to face the enemy outside the city in an open field یعنی اپنی ذاتی رائے کے برعکس اللہ کے نبی نے جو نوجوان تھے ان کے جوش و جذبے کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں ٹھیک ہے جو اہد کی جنگ ہے وہ ہم کھلے میدان میں لڑتے ہیں similarly اسی طریقے سے he preferred a teenager اسامہ بن زید even over the most respected elders like ابو بکر رضی اللہ عنہ and عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ to lead the military expedition expedition مہم کو بولتے ہیں military expedition to avenge upon the losses of the muslim army in the battle of معتہ in Syria یعنی کہ شام کے اندر جو ایک معتہ ایک جنگ جو لڑی گئی تھی اس جنگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ جو نقصان ہوا تھا اس کا بدلہ چکانے کے لیے جو ایک لشکر بھیجا گیا تھا تو اس کا لشکر اللہ کے نبی نے بڑے بڑے صحابہ یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جیسے صحابہ کی موجودگی میں بھی اللہ کے نبی نے اس کی جو سپاہ سلائی تھی وہ کس کے حوالے کی ایک نوجوان ایک ٹینیجر اسامہ بن زیب جو تھے ان کو اللہ کے نبی نے اس لشکر کا سپاہ سلائی بڑا کے بھیجا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ نوجوانوں کو کتنی اہمیت دیتے تھے تو اللہ کے نبی کا کی یہ جو محبت تھی نوجوانوں کے ساتھ اور یہ جو اللہ کے نبی کا اعتماد تھا نوجوانوں کے ساتھ یہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے necessitates تقاضہ کرتا ہے that they must take the رسول صلی اللہ علیہ وسلم as their role model and mold their lives in accordance with his teachings and practices تو اللہ کے نبی کا جو پیار ہے اور جو confidence ہے نوجوانوں کے لیے وہ اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ نوجوان اللہ کے نبی کی زندگی کو ایک مثالی نمونے کے طور پر لیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے نبی کی تعلیمات اور practices یعنی اللہ کے نبی کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو mold کریں اپنی زندگیوں کو پھیر لیں next paragraph start کرتے ہیں last paragraph page number 2 کا the رسول صلی اللہ علیہ وسلم spent his youth in a dignified and sublime way sublime بہت عالی عرفہ dignified بہت موزز اللہ کے نبی نے اپنی جو جو جوانی تھی وہ بہت ہی موزز اور بہت ہی عالی عالی انداز میں گزاری even before his accession to the position of prophethood کے بطور پیغمبری جو تھی اعلان نبوت یعنی کہ جب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم prevalent in those days کہ اس دور میں جو برائیاں عام تھی ان میں پیغمبری سے پہلے بھی اللہ کے نبی جو تھے وہ کسی قسم کی برائی میں ملوث نہیں ہوئے during his youth اپنی جوانی کے دنوں میں his nobility of soul اللہ کے نبی کی جو روح کی جو ایک طرح سے کہلیں کہ جو پاکیزگی تھی purity of his heart دل کی ایک طرح سے کہلیں جو ان کی دل کی صفائی تھی his strict adherence to truth اور سچ پر ہمیشہ کیلئے کاربند ہونا and honesty یعنی کہ سچ پر اور امانداری پر قائم ہونا and his stern sense of duty earned him the titles of الامین the trustworthy and a sadiq the true کہ اللہ کے نبی کا جو ایک طرح سے کہنے کہ سچ کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اور امانداری اور جو ایک احساس ذمہ داری جو تھا اس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کا لقب بھی عطا کیا گیا thus لہٰذا he set an example for the youth of the coming generations to follow the path of rectitude in all circumstances and always to lead a pious and pure life تو یہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس سے اللہ کے نبی نے آنے والی جو نوجوان نسلیں تھیں ان کے لیے ایک example set کر دی اور کس چیز کی the path of rectitude rectitude سچائے in all circumstances تو اللہ کے نبی نے یہ example set کر دی کہ ہر طرح کے حالات میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انسان کو نیک اور سچائی پر مبنی زندگی گزارنی چاہیے تو بطور نوجوان اللہ کے نبی نے ایک بہت ہی چاک و چوبند اور بامانی زندگی گزاری تو بارہ سال کی کچھ عمر میں بھی اللہ کے نبی جو تھے انہوں نے تجارت میں حصہ لیا اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام ایک تجارتی کافلے کے ساتھ وہ انہوں نے شام کا سفر کیا دیکھیں اب بارہ سال کا ایک بچہ جو ہے آج کا ایک بارہ سال کا بچہ اس کو کتنی سمجھ ہوتی ہے اس کو تو صرف ایک انڈروائیڈ موبائل چاہی ہے اور اس کو گیمز کھیل دی ہیں دیکھیں اللہ کے نبی جو تھے وہ انہوں نے کتنی میننگفل کتنی بامانی زندگی گزاری کہ بارہ سال کی عمر میں وہ تجارت کے لیے اپنے چچا کے ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کتنا بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے جب عرب کے کچھ پور جوش نوجوان جو تھے انہوں نے سوچا کہ ایک کمیٹی بناتے ہیں جس کا کام جو ہے وہ معاشرے کے اندر امن کو پھیلانا ہے اور انہوں نے اس کا نام حلف الفضول the league of virtues انہوں نے اس کا نام رکھا تو the رسول صلی اللہ علیہ وسلم didn't lag behind تو اللہ کے نبی بھی اس کام میں پیچھے نہ رہے and became an active member of the کمیٹی اور اس کمیٹی کے ایک active member بنے similarly اسی طرح when once a strife had arisen جب ایک جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا among various arab clans clans قبیلے کو بولتے ہیں arab قبیلوں کے درمیان over the setting of the black stone الحجر الاسود کہ جو حجر الاسود ہے اس کو نصب کرنا تھا آپ نے یہ واقعہ بارہا آپ نے سن رکھا ہوگا تو حجر الاسود کو نصب کرنے کا جب واقعہ آیا تو ہر قبیلہ یہ کہتا تھا کہ جی اس کو ہم نصب کریں یہ عزاز ہمارے حصے میں آئے اور اس بات پہ انہوں نے تلواریں کھینچ لیں تو بلاخر فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو سب سے پہلے آئے گا جو حرم کے اندر کعبہ کے اندر جو موجود ہوگا وہی بندہ اس حجر الاسود کو نصب کرے گا تو جب اگلے دن وہ لوگ پہنچے تو اللہ کے نبی سب سے پہلے موجود تھے اور اللہ کے نبی کی شان دیکھیں کہ اگر وہ چاہتے تو وہ خود بھی لگا سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے اس کا فیصلہ اس طریقے سے کیا کہ ایک چادر منگوائی اس چادر کے اندر حجر الاسود کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ آپ اس چادر کے پلو کو پکڑیں اور سب نے اس پلو کو پکڑا اور اللہ کے نبی نے اٹھا کے اپنے دست مبارک سے حجر الاسود کو نصب کیا تو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا similarly when once a strife had arisen among various Arab clans over the setting of the black stone in its place it was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously sagaciously بڑی اکلمندی سے تو یہ اللہ کے نبی ہی تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا فساد جو تھا اس کو ہونے سے بچا لیا all these examples and many more give inspiration to the muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری دوسری examples جو نوجوان مسلمان نوجوان ہیں ان کو inspiration ان کو تحریک دیتی ہیں کہ انہیں زندگی میں بہت جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ ایک مبہم اور بیکار زندگی گزارتے رہیں and to utilize their vigor اور ان کا جو جوانی ہوتی ہے جو جوش و جذبہ ہوتا ہے اور جو ولولہ ہوتا ہے and to utilize استعمال کرنا to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society کہ جو نوجوان ہیں انہیں اپنا جو جوش و جذبہ ہے اس کو society کی معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کر رہا چاہیے in his personal life اپنی ذاتی زندگی میں رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم was the embodiment of modesty and chastity اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے نبی جو تھے وہ آجزی اور پاک دامنی کی ایک مثال تھے emphasizing the same upon his followers اور اللہ کے نبی جو تھے وہ پاک دامنی اور آجزی کو اپنی جو نیچی زندگی اپنی جو private life ہوتی تھی اس میں بھی اس کو نہیں جانے دیتے تھے یعنی اس میں بھی یہ نہیں کہ جب اکیلے ہیں تو چلو جیسے مرضی رہ لیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان کا ایک لازمی جز ہے یعنی حیاء کے حوالے سے واز دیتے ہوئے حیاء کے حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابو مسود نے اور حدیث یہ ہے کوٹیشن کے اندر عربی الفاظ اس کے اضافات اکل حیاء ففع ماشیت جب انسان کی حیاء ختم ہو جائے تو پھر تو انسان جانور ہے پھر تو انسان جو کچھ مرضی کہتا رہے تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ حیاء ہی ہے جو انسان کو کیا کرتی ہے انسان کو انسانیت کے دائرے میں رکھتی ہے چیسٹ چیسٹ کا مطلب پاک دامن ایک آجزی رکھنے والا اور ایک محذب ایک سلجہ ہوا مسلمان نوجوان مسلمان ہی اللہ تعالیٰ کے نبی کی تعلیمات کا ایک عالی نمونہ ہے The Beloved رسول صلی اللہ علیہ سلم Disliked Vanity and Ostentation دکھاوا اللہ کے نبی کو غرور و تقبر بلکل پسند نہیں تھا and Always Adhered to Simplicity and Austerity فاقہ یعنی کہ غربت یا ایک طرح سے کہلو بلکل سادہ زندگی گزارنا تو اللہ کے نبی کو غرور و تقبر بلکل پسند سادہ اور غربت والی زندگی جو تھی وہ اللہ کے نبی نے گزاری اللہ Almighty had put before him keys to the treasures of this word but he rejected it اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے سامنے دنیا کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی but he rejected it لیکن اللہ کے نبی نے اتنی بڑی جو آفر تھی اس کا ٹھکرا دیا اور اللہ کے نبی نے ایک انتہائی سادہ زندگی جو تھی اس کا ترجیح دی قربان جاؤں میں اپنے پیارے نبی پہ قربان جاؤں آج کا جو انسان ہے اس کو دس روپے کا فائدہ نظر آرہ ہو جائے بے شک میری عزت جاتی یا بے شک میرا کچھ جات ہے لیکن میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں کہ دونوں جہان کی کنجیاں جو تھیں وہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی گئیں لیکن اللہ کے نبی نے سادہ زندگی جو تھی اس کو گزارنے پہ ترجیح دی اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی کبھی تو ایسا گھر میں جو چولا نہیں جلتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر اللہ کی نبی جو بیچارے پیسے ہوئے لوگ ہوتے تھے جو جن کا سوشل سٹیٹس چھوٹا ہوتا تھا جو کمی کمی قسم کے لوگ ہوتے تھے ان کو اللہ کی نبی ہمیشہ محبت سے اور پیار سے ان کے ساتھ پیش آتے تھی پیج کہتے ہیں جو گھر کا جو نوکر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے نوکر کو اگر اس سے غلطی بھی ہو جاتی تھی تو اگر کوئی اللہ کے نبی کے نوکر کو بھی جھڑکتا تھا اس کی غلطی بھی ہوتی تھی پھر بھی اگر کوئی جھڑک دیتا تھا تو اللہ کے نبی کہتے تھے کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا آج تو ہم اپنے نوکر کو ان کی غلطی نہ بھی ہو تو جھڑک دیتے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں جو اللہ کے نبی نے خود کر کے دکھایا ہے وہ یہ ہے کہ نوکر سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کو نہ جھڑکو حضرت انس اس بات کی تصدیق کرتے ہیں تو اللہ کے نبی کے کردار کی جو عظمت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت انس کہتے ہیں کہ I served the رسول صلی اللہ علیہ وسلم for ten years میں نے اللہ کے نبی کی دس سال خدمت کی بائی اللہ خدا کی قسم He صلی اللہ علیہ وآلہ 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 never even said to me off اللہ کے نبی نے کبھی مجھے off تک نہیں کی He never said harshly Why did you do that اللہ کے نبی نے مجھے کبھی کبھی بھی سختی کے ساتھ یہ نہیں کہا تم نے یہ کام کیوں کیا اور why did you not do that یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اس حدیث کو امام بخاری انہوں نے حدیث نمبر 5691 اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث 2309 حدیث نمبر کے طور پر یہ دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے تو دیکھیں کیسی پیاری زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے گزاری ہے اور ایسے مہربان اور ایسے رحیم نبی کی جو تابداری ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی تابداری کے ساتھ اپنے خوشنودی کو جوڑا ہے یعنی اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے نبی کو خوش رکھے کا میں اس سے خوش ہوں گا قرآن مجید کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اطاعت کرو یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے رسول کی پیروی کرو اگر تم اللہ کے رسول کی پیروی کروگے اللہ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرماتے گا اور یہ آیت مبارکہ موجود ہے سورہ عمران آیت نمبر 31 اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خوشنودی ہے جو اللہ کی رضا ہے وہ اسی صورت میں ہی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیارے نبی کی جو فوٹ پرنٹس ہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں اللہ کے نبی کے نقش قدم پہ ہم چلتے سمیلرلی اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اور جو کچھ تمہیں اللہ کا نبی دے اس کو قبول کر لو اور جس چیز سے اللہ کا نبی منع کرے اس چیز سے رک جاؤ اور خدا سے ڈرو اللہ کیونکہ خدا کی جو سزا ہے خدا کا جو انتقام ہے خدا کی جو گرفت ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے اور یہ آیت مبارکہ موجود ہے سورہ الحشر کے اندر آیت نمبر ساتھ کے طور پر تو یہ تو مسلمانوں کے اوپر تو یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں چونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعبیداری ہے وہ سیرت کے علم کے بغیر تو possible نہیں ہے تو یہ مسلمان جوانوں پر یہ لازمی ہے کہ وہ سیرت طیب کا علم بھی حاصل کریں نوجوان نوجوان چونکہ امت کی ریڑ کی ہٹی ہیں نوجوان چونکہ امت کی اصل طاقت ہیں تو مسلمان مسلمانوں کے جو جوان ہیں چونکہ وہ امت کی پاور ہیں تو ان کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ان پر صحیح طریقے سے عمل کریں آج ہم نے چپٹ نمبر ون کی ریڈنگ کی ہے کل ہم انشاءاللہ اس کے قویسنانسز اور اس کی ایکسرسائز کریں گے تو جڑے رہے ہیں انگلیش کیز کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا خدا حافظ